ناظرین آدھا شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مذبان فیاض احمد فیاض ناظرین آپ کو انتظار ہوگا کہ آج کس موضوع سے متعلق بات ہوگی آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گی وہ ہے حج دوہزار بیس اور اس سلسلے میں کی جا رہی تیاریاں آپ کو معلوم ہے کہ سال دوہزار انیس میں ملک سے جو آزمین گئے جنہوں نے حج کا فریضہ انجام دیا ان کی تعداد دو لاکھ رہی اور شکر الحمدللہ دو لاکھ آزمین کرام نے ملک سے حج کا فریضہ احسن طریقے سے انجام دیا اور اب حج دوہزار بیس کے سلسلے میں مرکزی سرکار کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے وہ بلکل پہلے ہی اس سال کیے گئے اور بازابتہ فارم بھرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا آپ کو معلوم ہوگا کہ حج دوہزار بیس کے سلسلے میں آزمین حجاج کی طرف سے فارم بھرنے کی تاریخ جو ہے اس میں بڑھوتری کی گئی ہے اور یہ تاریخ اب تیز دسمبر تک مقرر کی گئی ہے کیا تیاریاں کی جا رہی ہے اس سلسلے میں ہم آج کی اس نشست میں بات کریں گے اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام میر صاحب جو ایکسکیٹو آفیسر حج کمیٹی جمہو کشمیر یوٹی ہیں اور ان کے باہر جانب تشریف فرما ہے محمد مقبول صاحب جو حج آفیسر حج کمیٹی جمہو کشمیر ہیں آپ دنوں مہمانان کا ہماری اس خصوصی پیشکش میں خیر مکتم ہیں ڈاکٹر عبدالسلام میر صاحب آپ یہ بتائیے کہ دو ہزار بیس کے سلسلے میں جو فارم برنے کی تاریخ تئیز دسمبر تک بڑھا دی گئی اس کی کیا وجہ رہی اس سال جو شروعات ہوئی بار بن کے دس دس اپ دو پر سے ہوئی اور جو لاز دیر رکھا تھا بیس ناؤں پر تک اس کے بعد حج کمیٹی آف اینڈیا نے ایک فرنسل لیا کہ یہ بنایا جائے کیونکہ بہت آج بین کے پاسپورٹ بھر دیئے تھے لیکن آیا نہیں تھی وہ ایسا بھی یہاں بھی تھا باقی جو سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہاں بھی بہت ساراں ان کو پاسپورٹ نہیں تھے تو ان نے روکیسٹ بھی کی تھی اسی طرح ہم نے بھی حج کمیٹی آف اینڈیا کو روکیسٹ کی کہ یہاں اس طرح کم ہیں آ رہے ہیں پاسپورٹ سنیاں کی تھوڑا بڑھائی اس کے بعد میں تقریباً ایک اور امیرہ بڑھایا جو کس طرح ساترہ دسمبر تک تھا ساترہ دسمبر جو کل کی دیئٹ تھی لیکن کل پھر ان نے اور بڑھائی تیری دسمبر تیری دسمبر جو اب لاس ڈیٹ ہے تیری دسمبر تک تو کیا ریسپونس رہا کہ جو یہاں جمع کشمیر میں ان فارمز کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے ابھی تک ابھی تک جو ہمارے جو پھیر ہو گئے ہیں محمد مقبول صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو فارم بھرا جا رہا ہے آزم کی طرف سے آزم کو اس سلسلے میں حج کمیٹی کی طرف سے کون سی سہولت میسر ہے اس سلسلے میں آپ بتائیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سٹیٹ میں یہ جو انٹرنیٹ کی سہولیت میسر نہیں تھی اور باقی تمام سٹیٹوں میں حج فارم جو تھے وہ آن لائن ہی موصول کرنے تھے لیکن ہم نے ہماری درخواست پر حج کمیٹی اپ انڈیا نے یہ چیز مان لیا کہ یہاں کے درخواست دگھندگان جو ہے ان کے فارم آف لائن ہی لے جائے تو ہم نے جو اپنے جتنے سارے آزمین ہیں جو جانا چاہتے ہیں ہم نے ان کے درخواست جہاں جہاں نیٹ کی فیسیلٹی ایولیبل تھی وہ ان لوگوں نے بڑھ دیا آن لائن لیکن جہاں نہیں تھی تو ان سے ہم نے درخواست لے لیا ہے آف لائن موڈ میں ہی میکسیم لوگ جو ہے انہوں نے آف لائن موڈ میں ہی درخواست بڑھ دیئے ہیں اب چونکہ یہاں پہ جو جو مکشمیر ہے اس میں یہ بتائیے کہ مختلف عزلہ کے حساب حساب سے کس ڈسٹرک میں کیا ریسپونس ہے ٹینٹی ٹو ہم نے دیکھا ہے کہ جو سرینگر ڈسٹرک ہے سرینگر ڈسٹرک میں ہمارے سب سے زیادہ یہ جو فارم موصل ہوئے ہیں قریب قریب ساڑھے چار ہزار کے اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے ڈسٹرک بڑھگام کا تو اسی طرح باقی ڈسٹرکوں میں اسے کام جو ہے ہمارے پاس جو موصل ہوگے وہ ہے بانڈی پورا اور گاندربر جی ویلے کے ساتھ تو آپ بتائیے کہ یہ جو کرگل ہے اس سلسلے میں یہ بتائیے کہ وہاں کے جو آزم ہیں کیا وہ وہاں پہ الگ طریقے سے فارم بڑھتے ہیں کہ وہ بھی ابھی جو ہے ہمارے پاس ہی ان کے فارم جو ہے وہ موصل ہو جاتے ہیں اس سال ان کے پارے میں بھی ہم نے یہاں ہی موصل کی ہے جو میں نے حج کے بیٹھا انڈیا سے پہلے ہی بات کی تھی انہیں کہا نہیں اس سال کو آپ کو ہی ان کو اب اگلے سال دیکھیں گے کہ کیا کریں گے ان کے ساتھ لیکن اس سال ہم نے ان کے فارم ہم نہیں لے رہی اس زمین میں جو لے کے جو تھے لے والوں نے خود بڑھ دی وہاں انٹرنیٹ فیسلٹی تھی جنہیں آن لائن سب لیکن جو کرگل والے تھے وہاں بھی فیسلٹی اچھی یہ نہیں تھی انٹرنیٹ انہوں نے جو فارمز تھے وہ آف لائن بڑھ دے پھر وہ فارم ہمارے پاس بیجے ہم نے ان کو آن لائن پھیڑ گیا دیکھیں ڈاک صاحب اب ہمارے جو آزم ہیں جو جنہوں نے دوہزار بیس کے سلسلے میں فارم جو ہے وہ جمع کیے اب وہ بھی اس مطلب تلاش میں ہوں گے وہ بھی یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ یہ جو ان کا کور نمبر ہے وہ کب اجراء کیا جائے گا چونکہ تئیس دسمبر جو ہے وہ آخری تاریخ ہے تو کب وہ آپ سے رجوع کریں گے تو ان کے ہم جو کور نمبر سے وہ آج سے ہم نے اٹھ سا تاریخ سے شروع کیے دینے ہاں بلکل ہو گئے ہو گئے ہم نے جو ڈسٹرک سے یہاں پر ویلی کے ڈسٹرک سے ہم نے سمکے بیجے پرنٹ آؤٹ ان کا نکال کے وہ بیجے آج سے ہم نے ان کو شروع کیا لیکن اب جو یہ جو آج کے بعد جو فارمز آئیں گے ان کو ہم انشاءاللہ چوبیس تاریخ ہوتیں گے چوبیس تاریخ بلکل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے کسی دوردراز علاقے کا کوئی آزم ج جو ہے جس نے سال دوہزار بیس کے حج کے سلسلے میں فارم بڑا ہے وہ اپنے جو ذلت رقیاتی کمیشنر کا دفتر جو ہے وہاں رابطہ کر کے وہ اپنا جو کور نمبر ہے وہ حاصل کر سکتا ہے اور یہاں سرینگر جو ہے سرینگر میں سنجھ ہم اس میں آپ کے ساتھ رابطہ کر کے بلکل 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 ہاں اگر کسی کو نہیں ملا ہوگا تو ہم وہ ہمیں ہماری جو ویبس یہ پیلی فون نمبر ہے اس پر ہم رابطہ کر سکتے ہیں اپنا صرف پاسپورٹ نمبر دے ہمیں تو ہم اس پر بھی ان کو پھون پر ہی بتائیں گے کہ آپ کا کور نمبر کیا ہے ان کو صرف نوٹ کرنا ہے کور نمبر کیا ہے کیونکہ وہی کورے میں آئے گا ہے جب پورا لکھ لے گا تو کورے میں کورے میں کور نمبر ہی آتا ہے اچھا پاسپورٹ آفیس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے بھی ویریفیکیشن جو ہے ویریفیکیشن وہ باقی ہے تو کون سے انٹائٹل ہوں گے یہ فارم بڑھنے کے چونکہ تئیس دسمبر جو ہے وہاں تک وہ تاریخ جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے تو کب تک ان کی ویریفیکیشن جو وہی الیجبل ہے اس کے لئے جس کا پاسپورٹ بھائی توانٹی تھرد دسمبر یا اس سے پہلے اس اس کے لئے اور اس کی کوئی صرف تمبکہ بیدای جنوری دوہزار لکیس تک ٹک پاسپورٹ کی ویریفیکیاتی ہونی چاہیے اور وہی جو عازم ہے وہی یہ فارم جو ہوا بڑھا ہمارے پاس دوسرا ایک بہت ہی اہم سوال اُبھر رہا ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ عام تاثر تھا کہ سرکار کی طرف سے جو آزم کو مطلب فیسیلٹی دی جا رہی ہے ایک سبسیڈی کا رجحان تھا لیکن سبسیڈی کا رجحان جو ہے اب وہ ختم ہو گیا لیکن اب جو پرائیویٹ کی طرف سے ہے اس میں سرکار میں اور پرائیویٹ میں ابھی بھی جو ریٹ ہے اس میں تفاوت ہے یعنی سرکار کا جو ریٹ ہے وہ ریٹ ابھی بھی کم ہے بنسبت کی پرائیویٹ جو ہے اب یہ ہمارے سامین جو ناظرین جو ہے وہ جاننا چاہیں گے کہ سرکار کی طرف سے ہمیں کونسی فیسیلٹی ہے جو فیسیلٹی ہم وہاں پرائیویٹ میں نہیں لے سکتے جیسے ہم بات کریں گے ابھی میڈیکل کے حوالے سے بلکل تو میڈیکل کے ہمارے حوالے سے کیا فیسیلٹی ہے ہمارے آزم کو جو میڈیکل کی فیسیلٹی ہے وہ گورنمنٹ اپ انڈیا وہاں وہاں ایک مشن جاتا ہے بہضابطہ سے میڈیسن ہوتی ہے ان کے پاس وہ تقریباً تمام رہائیوں کو جو بھی انڈیا سے جاتے ہیں وہاں جو رہائی تقریباً دو لاکھ رہائی ہے وہ وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو میڈیکل مشن ہے وہاں کا تو لیکن خاص کر جو میڈیکل مشن ہے وہاں کے جو آپس سے وہ جو ہمارے حاجی ہیں حاج کمیٹی کا انڈیا کی طرف سے جاتے ہیں ان کے نزدیک نزدیک ان کے وہ سنتیورس ہوتے ہیں اس نے ان کو زیادہ ہی فائدہ ہوتی ہے مقبل صاحب آپ اس فیسیلٹی کے حوالے سے کیا ایڈ کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جو باقی پریویٹ ٹور آپریٹر کے ذریعے بھی جو لوگ جاتے ہیں ان کو بھی یہ جو حاج کمیٹی کی طرف سے یہ میڈیکل مشن ہوتا ہے ان کو بھی فیسیلٹیٹ کیا جاتا ہے یعنی وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایسی کوئی پابندی نہیں ان کے لیے کہ وہ پریویٹ چلے گئے اور یہاں جو حاج کمیٹی کی طرف یہ ان کے لیے نہیں وہ لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا جو پریویٹ ٹور آپٹر ان کے پاس ایسی کوئی سہولیت نہیں ہوتی ہے تو میڈیکل مشن جو ہے ہمارے انڈیا سے جتنے سارے لوگ جاتے ہیں چاہے پریویٹ جائیں چاہے حاج کمیٹی کی طرف سے جائیں وہ سارے میں یہ جو ہسپیٹل وہ انہیں نے بنائے ہوتے ہیں فورٹی بیڈ ہسپیٹل موبائل ہسپیٹل وہاں تو اس کا فائدہ مدینہ میں بھی اور مکہ شریف میں بھی اٹھا سکتے ہیں یعنی یعنی ہمارے پاس یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جو ہمارا آزم ہے جو یہاں ملک سے جاتا ہے بلکل بلکل وہاں جو ہسپیٹل کی فیسلیٹی جو ہے وہ بلکل یہاں ہمارے بہرد سرکار کی طرف سے وہاں پہ مہیا کی جاتی ہے اور جو ہمارے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کی طرف سے آزم جو جاتا ہے وہ بھی وہاں پہ علاج بلکل برابر وہ جو دو لاکھ ہمارے ہائی سائیبان یہاں سے جاتے ہر ایک وہاں اس میں فائدہ ہوتے سکتا ہے ہر ایک کے لئے ہوئے وہ خالی حج کمیٹی انڈیا کے ملاجی آزمین کے لئے نہیں ہے وہ سب کے لئے جو بھی جو پرائیویٹ ٹور آپریٹر سے تقریباً ساٹھ ہزار جاتے ہیں ان کے لئے بھی اب جو ہمارے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو اگر مثال کے طور پر ان کا ایک گروپ پچاس کا ہے یا کسی کا گروپ سو کا ہے تو ان میں سے اس کا کوئی آزم جو ہے وہ بیمار ہو گیا بلکل تو کیا ریسپونسیبیلٹی ہے اس ٹور آپریٹر پر چونکہ اب ایک نئی چیز جو ہے وہ متعارف کی گئی ہے کہ جو ٹور آپریٹر ہے ٹور آپریٹر کو بازادتہ ایک حج مشن کی طرف سے ایک انسپیکشن جاتا ہے وہاں پہ اور فیڈبیک لیا جاتا ہے ہر ایک آزم سے کہ جو پرائیویٹ کی طرف سے آپ کو فیسلٹی کیا یہ یہ فیسلٹی آپ کو دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے کہیں کہیں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کی طرف سے جو ہمارے آزم ہیں ان کو تسلی بخش وہاں پہ علاج جو ہے وہ مہیاں نہیں کیا گیا اور پھر انہوں نے رکھ کیا حج مشن کا آپ یہ بتائیے کہ جو ٹور آپریٹرز ہے کیا ان کو ریسپونسبلٹی ہے کیا کرنا چاہیے ان کو تاکہ ان کو آزم جو ہے اور حج کے دوران ان کو پوری فیسلٹی جو ہے وہ ملے ہمارے جو جو موبائل ہوسٹلز ہے وہاں پر یا عزیزہ میں ہو یا مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو وہ نزدیک ہوتے ہیں وہ ان کو پہلے ہی وہ اجدہ کرتے ہیں کہ کہاں 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 ہمارا میڈیکل مشن ہے وہ وہاں ان کو وہ فوٹو بھی وہ ایک میپ بھی ملے گا ان کو وہاں جا سکتے ہیں وہ نزدیک ہوتا ہے زیادہ دور نہیں ہوتے ہیں خاص کر مدینہ اور اس میں مکہ شریف میں بہت ہوتے ہیں ہمارے ہوسٹلز دیکھیں ایک خوش آئین بات ہے مقبول صاحب میں آپ کی بھی توجہ چاہوں گا کہ سال 2019 حج کے دوران جو ہمارے یہاں سے اگر ہم جمہو کشمیر کی بات کریں گے یہاں سرینگر میں ہی کئی پیشنٹس ایسے ہیں ایک پیشنٹ کی اوپن ہارٹ سرجری بھی ہوئی آپ کی نولیج میں ہوگا وہ ایک شاید جڑیبل کا ایک پیشنٹ ہے اس کی اوپن ہارٹ سرجری وہاں پہ ہو گئی وہ مدینہ شریف میں پھر بازابتہ وہ حج کے دوران اس کو ایمبلنس میں اس کو عرفات میں قیام کرایا گیا بازابتہ اس کی فیسلٹی دی گئی وہ سرکار کی طرف سے وہ حاجی تھا اور اس قسم کی فیسلٹی اگر ہمارے حاجی کو سرکار کی طرف سے حالانکہ وہاں پہ ہوتے ہیں جو اس طرح کی سرجری جو ہے وہ انجام دیتے اپنا پیسہ جو ہے وہ خلچ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں سامنے آ جاتی ہے کہ سرکار کی طرف سے میڈیکل کے حوالے سے بہت اچھی فیسلٹی ہمارے پاس دوسرا ایک مدہ ہے ڈاک صاحب یہ بتائیے کہ جو ہمارے یہاں سے آزم جاتے ہیں آزم کو یہ بتائیے کہ گمشدگی کے حوالے سے ایک بڑا معمہ ہے کیا کیا جا رہا ہے گمشدگی کے بہر میں پہلے تو ہم ان کو دیتے ہیں ایک بریس لٹ ہوتا ہے اس میں کور نمبر بھی ہوتا ہے پورا جو کور نمبر ہے وہ ایڈرس ہوتا ہے نجدی کی جو بھی وہاں ہوگا اپنا سنٹر ہائیز مشن کا سنٹر وہ وہاں جائے وہاں کمپیوٹر میں وہ دیکھیں وہ پورا اس کو ڈیٹیل دیں گے کہ آپ کا جو ریزڈنس کہاں ہے آپ کو کہاں سے جانا ہے اور ساتھ میں وہاں ہم اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں خدامز ہوتے ہیں والنٹریز ہوتے ہیں وہ ان کو برابر ساتھ پوچائیں گے اپنے بیڈن تک خاص کر جو بریس لٹ ہمارا ہوتا ہے وہ سٹیل کا ہوتا ہے جو اس میں کور نمبر ہوتا ہے انگریوڈ ہیں بس وہ ایڈرس ہوتا ہے پورا مقبول صاحب گمشدگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو نولیج ہے آپ حج دو ہزار انیس کے سلسلے میں بلکل ہی قریب مکہ شریف کے قریب تھے آپ آپ کو اس سلسلے میں پوری نولیج ہے کہ کتنے کیسز جو ہیں گمشدگی کے وہ سامنے آگئے آپ کا اس زیادہ تر جو ہمارے پاس وہ کیسز آتے ہیں گمشدگی بجائی جو افراد ہیں افراد کو کسی نے کسی طریقہ سے اپنے اپنے ہوتنوں پر پہنچا جاتا ہے لیکن ایک شکایت زیادہ رہتی ہے وہ ان کو کیش لاس کی ہوتی ہے وہ زیادہ شکایت آتی ہے کہ ہمارے حاجی صاحبان اچھی طریقہ سے جبکہ ان کو پوری طرح سمجھا جاتا ہے جو ہمارے اورینٹیشن ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں ان ٹریننگ پروگرام کرتے ہو اور کس طرح باہر جب جانا ہو کس طرح اپنے کیش کو لے کر جائیں گی لیکن پھر بھی یہ شکایت اکثر موصل ہوتی ہے کہ جمعہ کشمی کے لوگوں کو اکثر کیش لاس کی شکایت ہوتی ہے دیکھئے دیکھئے ہم نے ہم نے ہم نے گمشدگی کے بارے میں بات کی چونکہ آپ نے مقبول صاحب فرمایا کہ ان کو اپنی جو ہوتلز ان کے ہیں وہاں تک ان کو پہنچا جاتا ہے لیکن ان کو سوال یہ ہے کہ ان کو ہوتل تک پہنچاتا کون ہے یہ کوسچن ہے جو جو کہ وہاں ہماری سنتور سے وہاں لوگ ہوتے ہیں وہاں ہوتے ہیں اپنے خدامز بھی ہوتے ہیں جب وہ بیسٹ پر وہ اپنا کور نمبر ان کو دیتا ہے جب وہ پھیڑ کرتے ہیں اس کا پورا بیو ڈیڈا نکلتا ہے وہاں سے یہ کس پلائٹ میں آیا ہے کس کہاں پر ازیجہ میں مکا میں مدینہ میں کس روم میں اور کس بلڈنگ میں وہ پورا جیل ہو جیل ملے گی نا تو پھر وہ اس کو برابر پہنچا سکتے ہیں لیکن یہ ہی ہے کہ ان کو نزدی کی مشن ہے وہاں تک پہنچنا ہے اپنے اپنے ملک کا نام اس کو رکھنا ہے جی جی ہوں کیونکہ وہاں نہیں پتا نہیں کوئی مل جائے گا کوئی کسی اور ملک کا اس کو زبانی وہاں وہاں ڈاک صاحب وولنٹیرز بھی ہوتے ہیں میرا ذاتی تجربہ بھی بھی اس کے حوالے سے چونکہ وولنٹیرز جو ہیں ان کے بازار تک فلیگ لگا ہوتا ہے بیک سائٹ سے ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس کنٹری کا ہے پھر بازار تک اس کی رہنمائی کی جاتی ہے لیکن ہمارے پاس کوسچن یہ ہے کہ جو دو ہزار انیس کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا کہ گمشد کی بہت ہوئی اور اس میں کہاں پہ کیا پرابلم ہے جو ہمارے پرابیٹ ٹور آپریٹرز ہیں وہاں جو ان کا کوئی پانچ منٹ کے لیے آپ سمجھ دیجئے کوئی آزم جو ہے وہ گم ہو گیا اب اس جو ہے اس کا ایکسس جو ہے وہ رابطہ اس کو کرنا ہے جو اس کا وہاں پر اپنا جس کی طریقے سے وہ جس کے ذریعے سے وہ وہاں پہنچا ہے لیکن اس میں تھوڑا دکت آ جاتی ہے یہ کہ اس کو پہلے رابطہ کرنا ہے پھر وہ دیکھتا ہے اس کی اکومیڈیشن وغیرہ اور اس کو بھی حج مشن کا جو والنٹیئر وہاں پہ ہوتا ہے اور جو خادم وہاں پہ ہوتا ہے جو آپ کی طرف سے ہوتا ہے وہی اس پرائیویٹ ہاجی کو بھی اپنے ہوتل پہ پہنچا دیتا ہے اس کا مجھے پرسنل تجربہ ہے سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ حج دوہزار بیس جو ہے حج دوہزار بیس کے سلسلے میں جو آپ فارمز لے رہے ہیں اب جو اس میں انتخاب جن آزمین کرام کا ہوگا کیا مسیج ہے آپ کا ان کو کیا کہنا چاہیں گے پہلے تھے دیکھیں اس سال تو قرآ ہونے والا ہیں جی جی یہ ایک نوشن تھی پہلے ہی کہ شاید اس سال قرآ نہیں ہو جائے گا لیکن ہمارے پاس سپشن فارمز آگئی ہے لاسٹ ایر جو ہمارے جو حاجی یہاں سے بھی اس لٹھوکے کشمیر سے وہ تقریباً گیارہ ہزار چھے سو ستر حاجی اس کا مطلب ہے کہ اس سال بھی ہمیں اتنا ہی کوٹا ملنے والا ہے کم سے کم جی جی اس حساب سے ہمیں پہلے ہی ہماری تقریب پندرہ ہزار سے اوپر فارم موصل ہونے کی مید ہے اس حساب سے ہمیں قرآ قرآ میں جانا ہے البتہ جو کی ریزوری کٹیگری ہے ریزوری کٹیگری کے ہمارے آج تک ساری بارہ سو آگئے ہیں کیونکہ پچھلے سال سے کم سے کم چار سو کام تھے ان کو قرآ نہیں ہو جائے گا جو جنرل کٹیگری کے ان کے لئے قرآ ہو جائے گا لیکن اس سال بہت ہی زیادہ امکانات ہیں کیونکہ ہمیں بائیس ہزار فارمز آئے تھے اس سال اتنے ہمیں نہیں آئیں گے اس سال ہمیں صرف پندرہ ہزار یا پندرہ ہزار مائیسو تک آئی گی دیکھیں میری گزارش رہے گی دو چیزیں ایک ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ابھی اکومنڈیشن کے حوالے سے ہمارے جو آزم ہیں دو ہزار بیس کے وہ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کمرہ جو ہے اس میں کس طرح کا انتظام ہوگا اور مکہ شریف میں کیا انتظام ہے دو کٹیگریز ہے بلکل اس کا بتائیں مکہ میں دو کٹیگریز ہے ایک تو عزیزیا ہے اور دوسرے ہے پہلے اس کو گرین کہتے تھے لیکن اس سال ہم اس کا دوسرا نام ہے نان کوئکنگ نان ٹرانسپورٹ زون کو کھانا بنانے پہلے کے چیاری کیسے ہو Нے ایک اجازت نہیں ہے ایک اجازت نہیں ہے بالکل ہے ننبر دو ان کو ٹرانسپورٹ کی فیصلی نہیں ہے جہاں بھی ان کی لوکیشن ہے اب آرت ایک کلومیٹر سے ڈیر کلومیٹر جو دور ہے ان کو وہ ڈیر کلومیٹر ہر نماز کے لئے ان کو کھدان ہی جہا ہے اس لئے رہا ہے۔ ان کو کھانا پکانا نے دیتے ہیں بلکل ہوتل میں کھانا ہے اس کے بعد جو عزیزیا ہے عزیزیا convergence بلکل تقریباً چھ سات کلومیٹر آٹھ کلومیٹر ہے کہ وہاں ان کو گاری ملتی ہے گاری ان کو تقریباً آدھا کلومیٹر نزدیک پہنچاتی ہے صرف آدھا کلومیٹر پہنچنا پڑا ہے زیادہ نہیں تو وہاں تک ان کو گاری ملتی ہے اور جو اکومیڈیشن ہے اکومیڈیشن بھی بہتر ہے عزیزہ میں تو کمروں کے لحاظ سے مقبل صاحب آپ کی جانب سے جاننا چاہیں گے کہ کتنے آزم جو ہے کتنے حاجی جو ہے جو ایک کمرے میں وہاں پہ ایڈجسٹ کی جاتے ہیں جیسے آپ خود بھی جانتے ہیں کہ جو لوکیشن حرم کے نزدیک ہے جس کو ان سے انٹیزر کہتے ہیں وہاں کمروں کے گنجائش پانچ چھے افراد چھے آزم ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں لیکن جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ وہاں یہ جو کیچن کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے اس کے برقس جو عزیزیہ میں اکومیڈیشن ہے وہ کمرہ بڑا ہوتا ہے اس میں ساتھ لوگ بھی آ سکتے ہیں چھے ساتھ اور کبھی اگر کمرہ بڑا ہو آٹھ لوگ بھی آ سکتے ہیں اتنی گنجائش ان کمروں میں ہوتی ہے اس کے برقس جو یہاں گرین میں ہوتے ہیں انسی انٹیزرڈ میں وہاں کمرے اگر چھوٹے ہوتے ہیں اس میں چار پانچ لوگ زیادہ سے زیادہ آتے ہیں کمرے میں اب جناب اب جناب جو ہمارا آزم ہے وہ جو فارم بڑھ رہا ہے اب چونکہ 23 تاریخ تک اس کی ڈیڑھ جو ہے وہ بڑھا دی گئی اب ہمارا جو نیا آزم ہوگا جس کو یہ فارم بڑھنا ہے اس کو یہ سیلیکشن کرنا یہ انتخاب کرنا ہے کہ میں کیا گرین کیٹیگری میں جاؤں گا جس کو انسی انٹیزرڈ آپ بتا رہے ہیں یا کیا میں اس کی طرف سے تو کیا مجھے یہ بتائیے کہ اس کو کیا کرنا ہے کس طرح سے اس کو پروائیڈ ہوگا اور آپشن جو اس کو فارم میں کیا کرنا چاہیے اس کو جو آپشن نے ایگزرسیز کی ہے وہ کیونکہ وہ تو تقریبا جو ہمارے پاس فارمز آگے ہیں وہ بند ہوگئے ہیں جی وہ آن لائن وہ پھر بھی ہوگئے ہیں تو اس میں وہ بعد میں دے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چینج کرنا چاہتا ہے ازیزیا سے یا گرین میں جانا چاہتا ہے گرین سے ازیزیا میں جانا چاہتا ہے لیکن وہ ایڈ پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہمارے گویائش ہے اگر گویائش ہے تو پھر ہم ان کا ان کی وہ جو اپلیکیشن ہے وہ بیشک کے لئے ڈاک صاحب ڈاک صاحب ادھر میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو یہ انسی انٹیزر کی بات ہم کر رہے ہیں اس میں جو ملک میں جتنا وہاں پہ اکومیڈیشن ملتا ہے بلکل وہاں پہ سعودی میں اب وہاں پہ اگر جتنا یہاں اسے یہاں مدب گرین کیٹیگری میں جتنی اکومیڈیشن وہاں ملے گی اگر فارمز یہاں سے زیادہ ہوں گے پھر اس کا کرا ہوتا ہے بلکل تو کرا ہونے کی صورت میں مقبول صاحب آپ ذرا ایڈ کیجئے اس میں جیسے کہ پہلے آپ جانتے ہی ہے کہ جو گرین کیٹیگری میں فارم جو آپشن دیتے ہیں اس میں جتنے ساری یونٹس ایولابل ہوتے ہیں کم ہی ہوتے ہیں تو اگر زیادہ فارمز دستیاب ہو گئے ہیں اور یونٹس کم ہے تو اس صورت میں ان میں کرا اندازی ہوتی ہے کرا اندازی میں جس کا نام نکل جاتا ہے تو اس کو وہاں گرین میں رکھتے ہیں باقی لوگوں کو عزیزیاں بھیجتے ہیں اور جو انہوں نے جو پیمنٹ گرین کی بری ہوتی ہے وہ ساری ریفنٹ ہوتی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو فارم برنے والا ہے جو اس وقت فارم برے گا اس کو اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے اس وقت کہ اگر میں نے ابھی انسی انٹیزر کا انتخاب کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بعد میں مجھے وہاں وہی کٹیگری فرام ہے اس میں ایک بھی ہے نا جو جو عزیزیاں میں ہیں ان کو کم از کم پچیس زار سے تیس زار کم دینا پڑتا ہے کرایا جو ٹوٹل تفاوت جو ہے بلکل کم از کم پچیس سے پینتیس زار تک کم ہمارے جو ناظرین ہیں اور جو اس ساتھی میں جو پچھلا بھی ایکسپیرنس پچھلے سال کا ایکسپیرنس ہے کہ ہمارے پاس جو گرین میں جانے والے تھے وہ بہت آئی تھے ہمارے کم از کم نائنٹی پرسنٹ ہمارے ازیزیاں میں جاتے ہیں اور تینی پرسنٹ وہ آپٹ کرتے ہیں گرین کے لیے لیکن اینڈ پر ہمارے گرین میں جہادہ آگئے پھر کرا ہو گیا اور کرا جب ہو گیا تو بہت لوگوں نے آپٹ کیا نہیں ہمیں ازیزیاں میں بیجو جن کا کرا نکلا بھی تھا ہا آپ کو انسی انٹیزیاں میں جانا ہے لیکن وہ اینڈ پر کہا انہیں نے ہمیں بیجو ازیزیاں میں اور بہت لوگوں کو ہم نے وہاں تھی ایکومڈیشن ہم نے ان کو چینک کرویا ہمیں اینڈ پر جو وہ یہ بھی پتہ چلا کے کم از کم ان کو بیس سے پچیززار یا تیززار تک ہمیں زیادہ دینا پڑتا ہے تو پھر وہ آپٹ کرتے ہیں میں ایک چیز یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جو مدینہ شریف میں جو ایکومڈیشن ہوتی ہے اکثری شکایت آتی ہیں کہ وہاں لاسٹر جو فارم تھا اس میں آپشن تھی مرکزیاں نانمرکزیاں آرسائیڈ مرکزیاں نانمرکزیاں اس لیے تھوڑی سی وضاعت کیجئے وہ یہ ہے کہ جو حرم حرم شریف کے آس پاس جتنے سارے ہوتل ہے مسجد نووی کے آس پاس ان کو مرکزیاں کہتے ہیں اور اس کے بعد سرکلر روڈ آتا ہے اس کے پیچھے جو لو ہوتیلز ہیں ان کو نانمرکزیاں یا یہ تو چاروں اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں تو اس میں یہ شکایت رہتی ہے کہ اگر ہم نے یہ آپشن دی تھی ایسا کے ہوا اس سال وہ آپشن انہیں ختم کر دی ہے لیکن جہاں کے میں نے جو بات کی تھی انہوں نے وہاں یہ کہ اس کی وضاعت کی کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ چالیس پرسنٹ لوگ جو ہے وہ ہم مرکزیاں میں کر سکتے ہیں اسے زیادہ نہیں تو باقی جو سیٹھ پرسنٹ لوگ ہے ان کو نان یا اوٹسائل مرکزیاں سے جانا ہی جانا ہوتا ہے اب رہی سوال کہ اگر میں نے بھی وہی پیسے دے دی ہے اور جو مرکزیاں میں رہتا اس نے پیسے دیئے تو ایسی تفاوت کیوں ہے لیکن جتنے جس جس اپنی قسمت کے حساب سے ایسا ہوتا ہے اس میں کوئی کوئی پلان نہیں ہوتا ہے کہ اب جس کو نانمرکزیاں یا اوٹسائیڈ مرکزیاں میں اکمروشن ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کو ریفنڈ پھر ملتی ہیں کہ جس جو مرکزیاں میں لوگ رہتے ہیں ان کے نسبت سے کہ نانمرکزیاں میں یا اوٹسائل مرکزیاں میں رہنے والوں کو باقی پیسے ریفنڈ ہوتے ہیں ڈاک صاحب یہ جانا چاہیں گے کہ جو اب جن کا انتخاب ہوگا ہج دوزار بیس میں بیگیج کے حوالے سے ان کا کیا بیگیج تو وہی ہے ابھی تک جو ہماری پاس انسٹرکشن سے جو لاسٹر کا ہے وہ پہنٹ آلیس کلور ہے دو مل دو بیگز میں اور ان کا سٹنڈار بھی ہم جب ورنٹیشن ٹریننگ شروع ہو جائے گی تو سٹنڈار دیکھیں گے کہ کتنی لمبائی ہونی چاہے بے کی کتنی چوڑائی ہونی چاہے وہ ہم ان کو وہاں ہی بتائیں گے ٹریننگ کے دورہ لیکن جو بیٹ ہے وہی پہنٹ آلیس کلور ہے ہینڈ بیگ میں کتنا ہونا چاہا ہے ہینڈ بیگ میں دس کلور تک جائے آپ نے ایک بہت اہم مدعہ جو ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا آپ نے ابھی فرمایا کہ جو ٹریننگ جو دی جائے گی بلکل چونکہ ہمارے پاس صرف ایک منٹ کا وقف وقفہ جو ہے وہ بچا ہے ابھی پہ اس میں صرف یہ بتائی ہے کہ آپ کو یہ ضرورت محسوس تو نہیں ہوتی ہے کہ جو ہمارے یہاں ان کے ساتھ خادم جاتے ہیں ان کو اس سال زیادہ سے زیادہ جو اس کے حج کے سلسلے میں جو فرائز ہیں ان سے بڑھ کے زیادہ ان چیزوں کی طرف ان کو تربیہ دینے کی ضرورت ہے بلکل جو بھی وہ پہلے ہی ہمیں پتا چلے گا کون کون ہمیں خدام سلیکٹ ہو جائے گا ان کو بھی حمل آتے ہیں ٹریننگ میں کبھی ضرورت پڑتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں ٹریننگ ان کو پورا ہم بریپنگ کرتے ہیں جہاں ہی آپ کیونکہ جو پہ ایکسپیرنس ہمیں پچھلے سال کا بتاتا ہے کہ وہاں کون کون سی کھامی تھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ کھامی اس سال دوہرائی نہیں جائے اس حساب سے ہم ان کو پوری ٹریننگ دیں گے پوش کریں گے جو ہی قرآن ہو جائے گا اس کے بعد جو ہی فرم تو تقریباً مارچ میں ہم سرو کریں گے ٹریننگ سے ایک لائن میں کیا میسیج ہوگا آپ کا حج دوزار بیس کے آزمی کے لئے آپ کا بسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرو کیونکہ جو جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا وہاں اس کا قرآن نکلے گا مقبول صاحب آپ کا رسپونس آپ کا آپ کا میسیج انشاءاللہ وہی جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کہ اللہ تعالیٰ کے بروسے پر فرم برنا چاہیے تو یہ نہیں کہ کوئی سپارج اس میں کسی کی نہیں ہوتی ہے صرف اللہ کی سپارج اللہ سے مانگ کر فرم برنا چاہیے محمد مقبول صاحب اور ڈاکٹر عبدالسلامی صاحب آپ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تصریف لائے یہاں پہ اور حج دوہزار بیس کے سنسل میں جیسے ہم نے کہا کہ 23 دسمبر تک اس کی تاریخ جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے فرم بھر لیجئے حج دوہزار بیس میں شرکت کیجئے اور آج کا پروگرام ہم یہیں پہ اقتطام کو پہنچاتے ہیں اللہ حافظ